لیتے ہیں ٹیبل بارچہ بارچہ ایک ہے دریمیور جو آپ نے انسٹال کر لیا انسٹال کرنے کے پاس پی اس پی کی فائل لے لینی ہے آپ نے پی اس پی کی فائل لے لینی ہے یہاں پہ دریمیور کے آپ کے پاس جو ہے وہ فور گیوز ہیں ایک ہے کوڈ لیو جس میں آپ کو صرف کوڈ نظر آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو صرف جو ہے سپلیٹ کریں گے ایک سائٹ پہ کوڈ اور ایک سائٹ پہ ڈیزائن نظر آئے گا اور ڈیزائن میں صرف ڈیزائن نظر آتا ہے اور لائیو کے اندر آپ اس کا لائیو پریو دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے اس کی باڈی کے ٹیگ میں آ جانا ہے اور انزرٹ میں جا کے ایک یہاں سے ٹیبل ایڈ کر لیں اس میں آپ سکس روز انٹر کر لیں نمبر آف کالومس ٹو ایڈ کر لیں اور یہاں سے آپ سیلیٹ کر لیں اس کی ویٹ سکسٹی پرسینٹ یہ آپ کے پاس سے ہے ایک ٹیبل آ جائے گا سپلیٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ سپلیٹ کر لیں فرسٹو والے کالمس جو ہے نا ان کو سیلیٹ کر لینا ہے فرسٹو والے کالمز ایسے سیلیٹ کریں گے ایسے جیسے یہ ہے نا اب آپ نے فرسٹو کالمز کو ایسے سیلیٹ کیا اور یہاں سے اس کو جا کے آینے مرچ کر دیکھیں یہ ایک ہی کالم بن جائے گا اور اس کے ادھر پراپاٹی سیٹ ہو جائے گی کہ یہ والا جو کالم ہے یہ ٹو کالم کی پلنٹ ہے اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایڈ سپلنٹ یہاں سے called بھی اور wege Across کو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس پیج کو پہلے سیو کرنا ہے اب سیو کہاں پہ کرنا ہے سیو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انسٹالیشن جو ہے وہ اگزیم کی کہاں پہ کیتی سی کے اندر اگزیم کا فولڈر ہے اس کے اندر یہ فولڈر ہے ایچ ٹی ڈاکس کا اس میں چلے جانا ہے اب یہاں پہ جا کے آپ نے یہاں سے ایک نیا فولڈر لے گا ہے اپنے نیم کا فولڈر بنا لے جیسے میں بناتا ہوں می بی ایش پی اب یہ فائل اس کا نیم رکھیں ایڈ ڈاٹ بی ایش پی اور اس میں اس کو سٹور کر لے جی یہاں کا کوئی مسئلہ کہ آپ کے پاس فائل آگئی آپ نے فائل لی اس کو سیو کیا کہاں پہ جا کے پھنکے بند کر رہے گا تو آپ نے کیا کہ اس کے اندر جو آپ نے ایک فائل لی تھی اس میں ٹیبل بنایا ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے اس کو سیو کیا سیو کہاں پہ کرنا ہے جس ڈرائیو میں آپ نے انسٹال کی ہوگا اگزیم وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ایک فولڈر ہوگا آپ کے پاس اگزیم کا اس کے بعد وہاں پہ ایک فولڈر ہوگا ایچ ٹی ڈاکس کا اور اس کے اندر جا کے آپ نے آپ scheduled اپنے اپنا فولڈر بنا لینا ہے اپنے اپنا ایک فولڈر بنا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنی فائل کو سیو کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ہیڈنگ دے لیں یہاں پہ آپ نے کنٹرول لگانے ہے کنٹرول کیسے لگائیں گے انزرٹ میں جائیں گے اور یہاں سے فارم میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے ٹیکس فیلڈ پہ کلک کریں گے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے لیبل لگانا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے لیبل نہیں لگانا ہے آپ نے کیا کہنا ہے اس کو آپ نے کیا کہنا ہے لیبل اس کا کینسل کر دینا ہے یہ ورا میسیج ہے اس کو غور سے دیکھ لیں آپ نے اس میسیج کو نو کرنا ہے کیا کرنا ہے اس میسیج کو نو کرنا ہے اور ساتھ اس چیک باکس کو بھی آن کر دینا ہے ٹھیک ہے چیک بوکس کو اس لئے آن کرتے ہیں کہ یہ نیکس ٹائم نہ پوچھے آپ نے اس کو ییس کرتا نہیں کرنا آپ نے اس کو نو کرنا ہے یہ ٹیکس بوکس آپ کا لگیا آپ نے ای میل کے لیے پھر ٹیکس بوکس لگانا ہے آپ جائیں گے انزرٹ میں یہاں سے فارم میں اور یہاں سے آپ ٹیکس پول پہ کلک کریں گے یہ دوسری ٹیکس پول آ جائے گی اسی طرح سے آپ اس کو کوپی کر کے یہاں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جیيرٹ کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے لکھیں گے میل پھر آپ انزرٹ میں جا کے فارم میں جا کے یہاں سے ریڈیو بٹن جو ہے وہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس آ گیا اب آپ یہاں پہ لکھیں فی میل اور پھر انزرٹ میں جائیں فارم میں جائیں گے اور ایک ریڈیو بٹن پور لگا دیں گے فی میل یہاں پہ آپ نے بٹن لگانا ہے آپ انگارٹ میں جائیں گے فارم میں جائیں گے اور یہاں سے بٹن پہ کلک کریں گے یہ آپ کا بٹن لگا ہے یہ آپ نے سارے کنٹرول لگا لی ہے اب ان کنٹرول کے پراپر آپ نے نیم یوز کرنے ہیں پہلا ٹیکس بکس سلیٹ کریں یہ نیچے آئیں باٹم میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹی ایکس ٹی فیلڈ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پراپر نیم رکھنے ہیں آپ اس کا نیم رکھیں ٹی ایکس ٹی نیم کیا ہم نے اس میں نیم سٹور کرنا ہے اس کا نیم ہم رکھیں ہیں ٹی ایکس ٹی ای میل یہ آ جائے گا ٹی ایکس ٹی بیس ورڈ ریڈیو بٹن پہلا ریڈیو بٹن سلیٹ کریں اور اس کا نیم ہم رکھیں گے آر ڈی جینڈر آپ نے گوڈ پروگرامنگ کمنٹرز یوز کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے ٹی بل کا نام ٹی بی سے ڈیٹا بیس کا نام ڈی بی سے اور ٹیکس باکس کا نیم ٹی ایکس ٹی سے اور ریڈیو بٹن کا نام آر ڈی سے شروع ہی ہے آر ڈی جینڈر اور اس کی ویلیو میں جا کے آپ دے دیں گے میل اسی طرح سے دوسرا ریڈیو بٹن سلیٹ کریں گے آپ یہاں سے اس کی در جائیں گے یہاں پہ آپ جا کے لکھیں گے آر ڈی جینڈر کیونکہ ریڈیو بٹن ہم نے جتنے بھی لگانے ہیں سب کے نیم سیم رکھنے ہیں اور اس کی ویلیو میں جا کے لکھ لیں گے آپ فی میں اب یہ آپ کے پاس بٹن ہے اس پہ کلک کریں اور اس کا نیم یہاں سے جا کے چین کر دیں بٹن ایڈ اور اس کی ویلیو میں لکھ دیں آپ ایڈ نو یہ اس طرح سے آپ کا جو ہے یہ پیج بن جائے اگر آپ اپنے اس پیج اپنے کو رن کر کے دیکھنا ہے تو آپ بروزر میں چلے جائیں آپ یہاں پہ لکھیں گے لوکل ہوسٹ اچھا جی کہ لکھیں گے لوکل ہوسٹ سلیش اپنے فولڈر کا نیم میرے فولڈر کا نیم تو مائی پی ایش پی یہ آپ کے سامنے وہ پیج آ جائے گا ایڈ کا جو آپ نے سیپ دیا تھا اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے وہ ٹیبل آ جائے ٹھیک ہے اوکے اب آپ نے جب پیٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا بیسکلی اس پیج کو سامیٹ ہونا چاہیے لیکن سامیٹ نہیں ہو رہا ہم نے یہ پڑا تھا کہ آپ کا کلائنٹ سائیڈ کا ڈیٹا سرور سائیڈ کو لے کے جانے کے لیے آپ ایک ویب کنٹینجر یوز کرتے ہیں جو فارم کا ٹیگ ہوتا ہے جب تک وہ یوز نہیں کریں گے یہ آپ کی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ فارم کا ٹیگ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے فارم نیم ایف ار ایم ایڈ پھر آپ نے ایکشن دینا ہے اس کو خالی چھوڑ دیں میتھر دو گیٹ اور پوسٹ ہمیں ڈسکس کیے تھے پوسٹ دینا ہے پرینڈ میں کیا دینا ہے ای این سی ٹائپ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں آپ نے ہمیشہ کونسی یوز کرنی ہے ملٹی پارٹ اس لئے لیکچر لگتا کسی کو بھی یاد نہیں ہے اور اینڈ پہ جا کے اس فارم کو کلوز کر دینا ہے اب دیکھیں آپ کے اس کے گرد ریٹ لائن آ جائے گی اس کا انطلب ہے کہ یہ آپ اس کو پر کنٹینر جو ہے اس کو پر اپلائی کر دیئے آپ نے اب اگر آپ جا کے اس کو بروزر کے اندر چیک کریں گے اس کو ایک دفعہ ریفریش کر لیں اب آپ ادھر دیکھئے گا کہ جب آپ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا پیج سامیٹ ہو رہا ہے پہلے پیج آپ کا سامیٹ نہیں ہو رہا تھا اب آپ اس کے کچھ پیڈا میٹر سیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے نیم پھر میں نے لکھا ہے ای میل اور یہاں پہ میں نے پیسور لکھا ہے میں آپ یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر جب تک میں پراپر ای میل نہ لکھو یہ ایکسپٹ نہ کرے یوزر سے یہ پرومٹ کرے یوزر کو یہ ایرر دے کہ آپ نے پراپر ای میل نہیں لکھا ہے اور پیسور جو ہے یہ سٹار بنے ہو نظر آنے چاہیے یہ ایٹویوٹس آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے یہ جو ٹیکس بوکس ہے اس کی فلہار ٹائپ ٹیکسٹ ہے آپ اس کی ٹائپ ای میل کر دیں اور یہ جو پیسورڈ ہے اس کی ٹائپ پیسورڈ اب دیکھیں اب جب آپ اس کے اندر ای میل لکھیں اس کے اندر کوئی سٹار آگئے جیسے یہ آپ ایڈ کے بٹن پہ کلی کریں گے یہ کہے گا کہ آپ نے اس میں ایڈ دی ریڈ نہیں ایڈ کیا آپ نے اس میں پراپر جو ہے وہ ای میل نہیں دیا ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیم ہے یہ ریکوائیڈ فیلڈ ہے یوزر جب تک نیم انٹر نہ کرے آپ کا فارم سمیٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کا جو اس کا ایٹویوٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے ریکوائیڈ ایڈکل ٹو ریکوائیڈ ریکوائیڈ ایڈکل ٹو ریکوائیڈ اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ فارم سمیٹ کرنے کوشش کریں گے یہ پیل ایرل یہ ہی دے گا کہ پیل پلیز کو فیل آؤٹ کریں اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پیج لوڈ ہو تو یہاں پر ڈم سا لکھا آ رہا ہوتا ہے پلیز انٹر نیم ٹھیک ہے تو اسے پلیس اولڈر کہتے ہیں وہ کیسے آئے گا کہ آپ ایدھر جا کے اس کی ایک پرپٹی سیٹ کریں گے پلیس اولڈر اور اس میں لکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی آپ اس کے اندر لکھنا شروع کریں گے وہ ختم ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک لیئر ہے سب تو اب ہم جو ہے یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک نئی فائل لینی ہے تمودا جو ایک نئی فائل لینی ہے پی ای ای سپی گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کو مباشر بنانے لگے ہیں پی ای ای سپی جو Crash نشروع کریں گے پی ای پی ای ای سپی د ash جد Kids منander آج پلی série رہا ہے ان کے آج تو آپ پی شواروںا transformer ان کے آج پر ج None ایک نشروع کریں اس میں اب اگر جاند رہا ہے آپ وہ میں کیا کنو چاہے یہ ہیں کہ finished اور پی شئے یہاں کریں درمی آج پر اسی مرافہ بنائی کریں بعض ہمارے کیس میں کیونکہ ہم لوکل مشین پر کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی لوکل مشین کا جو آئی پی آئی پی دے سکتے ہیں یا نیم دے سکتے ہیں آئی پی ہوتا ہے یہ وان ٹو سیمن ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون آپ لوکل مشین کا آئی پی دے دیں یا آپ لوکل آس لکھتے ہیں یوزر نیم پاچی کے جتنے بھی سرور ہیں سب کا یوزر نیم بائی ڈیفار روٹ ہوتا ہے پیسورٹ آپ نے نہیں دینا اور ڈیٹا بیس کا نام ڈی بی مائی پی ایس پی ہے وہ میں نے ابھی کریئٹ کی ہے اب اس فائل کو بھی سیف کرنا ہے کہاں پہ جہاں پہ پہ پہلے فائل سیف کی ہوئی ہے اس کا نیم رکھتے ہیں آپ کونیکشن ڈاٹ پی ایس پی دو فنکشن یوز ہوتے ہیں کونیکٹیوٹی کے لیے پہلا فنکشن مائیس ٹیز ہوتے ہیں گا آپ نے اس میں تین ٹیزیں پاس کرنی ہیں آپ میں سرور نیم یوزر نیم اور پاسکورٹ یہ تین، چیزیں پاس کریں گے ہم ایک سرور کے connect کرے گا اور السرور کےolší کرنے کے بعد ہمیں ایک لنک والے وریریبلہ ریٹرن کر دے گا کیا کرے گا یہ ہمیں لنک ریٹرن کر دے گا سرور پر پہنچنے کے لیے دوسرا فنکشن یوز کریں گے mysql underscore select underscore db جس میں دو چیزیں پاس کرنی ہیں ڈیٹا بیس کا نام اور وہ لنک والا ویژیئے پر ٹھیک ہے جی یہاں تا کوئی پنفیجن پوچھ لیں یہ mysql underscore select underscore db کا فنکشن ہے اس میں دو چیزیں پاس کرنی ہیں ڈیٹا بیس کا نام اور یہ جو اس نے لنک ریٹرن کر گیا تھا اب اس کے شروع میں اگر آپ لکھیں گے کیا لکھیں گے ایک کو یا پرینٹ لکھیں گے تو یہ وان ریٹرن کرے گا اگر ہمارا کنیکشن ٹھیک ہوا تو کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ براؤزر اوپن کریں دوبارہ جائیں وہاں پہ اپنے فولڈر میں یہ کنیکشن والی فائل ہے اس پہ کلیٹ کریں اس نے وان ریٹرن کر دیا اگر کنیکشن صحیح صحیح بن جائے تو یہ جو سیکنڈ فنکشن ہے یہ وان ریٹرن کرتا ہے ہم نے ور وان پرینٹ کروا لیا اب کیونکہ وان پرینٹ ہو چکا ہے اس لئے آپ اس کو ریموو کر دیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کنیکشن ٹھیک ہے کسی کا کوئی مسئلہ تو بتائیں آپ کا کنیکشن بن گیا ایک کفاہ بنا لیا اس فائل کو بند کر دیا باز اس کی سوری ختم ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس پیج پی ایڈ والے پیج پی پی ایس پی کا سٹارٹنگ ٹیک لگائیں گے اینڈنگ ٹیک لگائیں گے سب سے پہلے آپ انکلیوڈ کریں گے کنیکشن والی فائل کو فائل آپ کی انکلیوڈ ہو گئی اس کے بعد اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب میں اس بٹن پر کلک کروں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈ کا پیج بنائے جب اس بٹن پر کلک کریں تو یوزر نے جو بھی ڈیٹا دیا ہوئے یہ سارا ڈیٹا جا گی تو ڈیٹا بیس میں ہمارے سٹیبل میں سٹور ہوگی تو یہ جو بٹن ہم نے لگایا ہوا یہاں پہ بٹن کا نیم ہم نے کیا رکھا تھا بٹن ایڈ اس کی بیس پہ ہم نے کوڈنگ کرنی ہے یہاں پہ پوست اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے فارم کا میتھڈ پوست رکھا تھا میں نے کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ اگر بٹن ایڈ پہ میں کلک کروں تو یہ کوڈ ایلزکیور ہونا چاہیے کوڈ میں کرنا کہ آپ نے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ویریابل لیم لے لینا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ جو یوزر جو بھی یہاں سے انٹر کرے گا یہ ہم نے ان ویریابل میں سٹور کروانا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے چار ویریابل لے لی اب آپ یہاں پہ لکھیں گے ڈالر سائن انڈسکور پوست آپ نے یہ لکھا ہے کہ یوزر نے ٹیکس باکس نیم میں جو بھی لکھا ہے وہ پوست میتھڈ جو تھرو اس ویریابل میں آکے سٹور ہو جائے یہاں پہ جو ٹیکس ٹی نیم دیا نا یہ بیسیکلی ان ٹیکس باکس کے نیم دینے ہیں ہاں جی بتائیں یہاں تک سمجھ آگئی یہ جتنے بھی کنٹرول سے جی جتنے بھی کنٹرول سے آپ نے ان کے پوست میتھڈ کے درو ویریابل میں سٹور کروا لیں اب آپ نے یہاں پہ کیوری لگانی ہے انٹو ٹی پیل سٹورینٹ اب ٹی بل سٹورینٹ میں تو ڈیٹا ایڈ کرنا ہے کون کون سی فیلڈ میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں کون کون سی فیلڈ ہیں آپ کے پاس ٹی بل سٹورینٹ والے ٹی بل کے اندر نیم ہے ای میل ہے پیس ورڈ ہے جنڈر ہے آئی ڈی میں ہم نے ڈیٹا ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ اٹو انکریمنٹ ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس والے فیلڈ کے نیم لکھیں گے آپ آگے لکھیں گے آپ ویلیوز کا کیورڈ پھر آپ کو اپنے ویلیابل لکھ دیں گے اگر آپ نے یہاں پہ سٹورینٹ نیم پہلے لکھا تو پھر آپ نیم والا ویلیابل پہلے لکھیں گے اگر آپ نے پہلے جنڈر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ تو پھر آپ یہاں پہ جنڈر بھی لکھ سکتے ہیں یہ سنگل کوڈ اس لئے لگا رہا ہوں کہ یہ سٹرنگ ہے یہ آپ کی کیوری بن گئی اب اس کیوری کو ایکسیکوٹ کر لیں پی ایس پی کے اندر ایڈ کی کیوری ہو ویو کی اپ ڈیٹ ریلیٹ کی سب کے لئے یہ ایک ہی فنکشن ہے مائی اسکوال انڈر سکور کیوری کا اور اس میں آپ نے وہ کیوری پانس کر دی اگر یہ کیوری سکسیسپلی ایکسیکوٹ ہو جائے تو یہ ون اٹرن کرتی ہے تو ون ہم نے آر ایس میں سٹور کروا لیا اب ادھر چیک کر لیں گے کہ اگر آر ایس جو ہے وہ ایکول ہے ون کے تو یہ میسیج پرنٹ کر دے اگر آر ایس کو ایکسیکوٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک دفا ریفریش کر لیں ڈیٹا بیس اوپن کریں روز پر کلک کریں دیکھیں ڈیٹا آگیا ہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ ڈیٹا اس طرح سے ایڈ ہوگا پوچھ لے نہیں چلیں جی اب ڈیٹا بیو کس طرح سے کروانا ہے ڈیٹا بریو مر اوپن کریں ایک نئی فائل لیے اس پر لیں نئی فائل لیے پاس آپ کے پاس باڈی کی ٹیگ میں ہو جانا ہے انزرٹ میں چلے جانا ہے اور یہ ٹیبل ایڈ کر لیں ٹیبل کے اندر نمبر افروز آپ نے ٹو لینی ہے لیکن نمبر افکالم لے لیں ٹھیک ہے اس کی پرسنٹیج ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ آپ ایٹی پرسنٹ کردیں یہ اوکی آپ کے پاس یہ ٹیبل ایڈ ہو گیا آپ اس کو سکلیٹ کر کے دیکھیں فرسٹ کالم میں ہم آئی ڈی شو کروائیں گے سیکنڈ میں نیم شو کروائیں گے پھر ہم ای میل شو کروائیں گے پھر ہم پیسپورٹ شو کروائیں گے اور پھر ہم شو کروائیں گے چینٹر اس کو سلیٹ کر لیں جہاں سے آپ بولڈ کر سکتے ہیں بی جی کلر چین کر سکتے ہیں اس پیج کو بھی سیف کر لیں اب اس کا نیم کے رکھنا ہے ویو ڈاٹ کو یہ شیج یا جو بھی آپ نے کرنے کے بعد آپ اس کا ٹاپ پہ آ جائے بی ایس پی کا سٹارٹنگ ڈاگ لگائیں اینڈنگ ڈاگ لگائیں انکلیوڈ کریں سب سے پہلے کس کو کنیکشن دو کنیکشن والی فائل انکلیوڈ ہو گئی اب آپ نے یہاں پہ کیوری لگانی ہے کیوری میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سلیکٹ کرو تمام ریکارڈ اس ٹیبل سے ٹی بی ایل سٹوڑائیں بس اتنی کیوری لگنی ہے کہ ٹی بی ایل سٹوڑائیں سے تمام ریکارڈ فیچ کر کے لے کیوری آپ نے ایکزیکیوڈ کی اب یہ کیوری جو ہے یہ ایکزیکیوڈ جب ہوگی اس میں دو ریکارڈ ہیں دو سو ہیں یا تین سو ہیں جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اٹھ کے ریزرٹ سیٹ میں آگئے اب ہم نے ریزرٹ سیٹ میں سے ایک وقت میں ایک ریکارڈ نکالنا ہے اس کو پرنٹ کروانا ہے پھر دوسرا ریکارڈ نکالنا ہے پرنٹ کروانا ہے اور تب تک پرنٹ کرواتے رہنا ہے جب تک ریزرٹ سیٹ میں سے ریکارڈ آگتے رہیں یہاں پہ میں نے فنکشن لیوز کیا ہم آئیے اسکوال انڈرسکور فیچ انڈرسکور رہ رہے گا یہ فیچ ہے رہے گا جو فنکشن ہے بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریزرٹ سیٹ میں سے ایک وقت میں ایک رو فیچ کرے گا اور اس ویریابل میں سٹور کر دے گا اور یہ لوب کب تک چلتی رہ گی جب تک ریزرٹ سیٹ میں سے آر ایس میں سے روز آتی رہ گی جب ریزرٹ سیٹ میں سے روز ختم ہو جائیں گی تو لوب آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے مائی اسکوال انڈرسکور فیچ انڈرسکور اوبجیکٹ کا بھی فنکشن ہے جس طرح سے ایرے کا فنکشن ہے اس طرح سے اوبجیکٹ کا بھی فنکشن ہے ایرے کا میں نے پڑھا دیا اوبجیکٹ کا خود جا کے دیکھ لیجئے گا اب آپ نے یہ نیچے جو ہم نے ایکسٹرا ٹو روز لی تھی دیکھنا دو روز لی تھی یہ نیچے والے جو رو ہے یہ ٹیر آپ کی رو کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ٹی ڈ آپ کے کالن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب یہاں سے یہ رو کپی کر لیں کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں ایک ویریابل لے لیں ایش ٹی ایم ایل کے نام سے اور اس میں اس کو پیسٹ کرنے اب آپ کے پاس یہ جو ٹی ایرے بسیقل یہ آپ کی رو کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اگر اگر یہ لوب پانچ دفعہ چلتی ہے تو دیفنیٹلی پانچ روز جنریٹ ہو جائیں گی اگر چھ دفعہ چلتی ہے تو چھ روز جنریٹ ہو جائیں گی اب آپ نے یہ فرسٹ کالن ہے اس میں آپ نے شو کروانا ہے آئی ڈی کو تو رو میں تمام ریکارڈ آ چکے آپ یہاں پہ لکھیں گے ایس ٹی اینڈسکور آئی ڈی تو یہ فرسٹ میں آپ کا آئی ڈی شو کروا دے گا یہ ڈاٹ کنکیٹنیٹ کرنے کے لئے لگائیں اسی طرح سے آپ نے سیکنڈ کالن میں نیم شو کروانا ہے پھر ای میل پھر پیسورڈ ٹھیک ہے جی یہ آگئے اب آپ نے یہاں پہ ڈاٹ پیٹر یوز کرنا ہے یہ اس لئے ڈاٹ لگا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈاٹ نہیں لگائیں گے تو روپ اگر پہلی دفعہ چلے گی تو ایش ٹی ایمل والے ویریابل میں پہلی رو آ جائے گی پھر دوسری دفعہ روپ چلے گی تو اس میں دوسری رو آ جائے گی پہلے والی کہاں جائے گی اوور آئیٹ ہو جائے گی ایسا ہی ہے نا جی تو اگر فرض کیا میرے پاس ایک ویریابل اے ہے اس میں پانچ ٹور کیا پھر ویریابل اے میں میں نے سکس ٹور کیا میں کرواتا ہوں کیا پرنٹ ہوگا سکس پرنٹ ہوگا یا فائی پرنٹ ہوگا سکس ہوگا نا اگر میں چاہ رہا ہوں کہ سکس بھی آئے لیکن فائی بھی آئے تو میں ایدھر کر دوں گا ڈالور سائن اے پلاس سکس ٹھیک ہے نا اس میں فائی بھی رہے گا سکس بھی آ جائے گا یہ جو میں نے لائن لکھی ہے جس کو میں ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں نا ایسے لکھ سکتا ہوں پلاس سی کر ڈو جن سے کمپونڈ آسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں پلاسک آسائن چیزوں کو جمع کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہاں پہ کنکیٹینیٹ کرنا ہے سپرینگ ہے اس لئے میں نے یہ ڈالورٹ اپریٹر لگایا تاکہ اس میں پہلے والی رو بھی رہے گی دوسری بھی ایڈ ہوتی رہے گی اب یہ والا ویریبل ہے اس کے اندر ساری روز آ جائیں گی اس کو آپ نے جا کے شو کروانا ہے شو کہاں پہ کروانا ہے اس ہیڈنگ کے نیچے جہاں سے آپ نے رو کاپی کی تھی اسی جگہ جائیں پی ایس پی کا سٹارٹنگ ٹیگ لگائیں یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں اور اس کو سیو کریں اب اس پیسٹ کو رن کر کے دیکھیں گے اس کا نیم ہم نے رکھا تھا یہ آپ کو ڈیٹا دکھا دے گا اوپر ایک وارننگ آ رہی ہے کہ آپ اسٹی ایمل والے ویریبل کو یہاں پہ ڈیکلیئر کروا لیں اب یہ وارننگ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ ڈیٹے کو ڈیٹے کو ٹھیک ہے جی